باٹنے کے لئے صرف دولت نہیں ہے ہر وہ چیز جو ہمارے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے اسے باٹنا چاہیے کوئی ہنر کوئی علم کوئی قابلیت کوئی صلاحیت اور سب سے بڑی بات اپنا وقت اور توجہ افرات افری کے اس دور میں آپ کے چند الفاظ آگ پر تھیل کا یا پھر زخم پر مرہم کا کردار ادا کرتے ہیں آج کل لوگوں کو بہت زیادہ نفسیاتی مسائل کا سامنا درپیش ہے ایسے میں آپ کے کچھ اچھے اور مصبت الفاظ لوگوں کو جینے کی امید دے سکتے ہیں آج کل سب سے خوبصورت تحبہ آپ کا وقت توجہ اور حوصلہ افزائی ہے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے زکھے نکتہ چیلی کرنے یا تنفید کرنے سے آپ کی اپنی ذات منفی اثرات کے تلے دب کر رہ جاتی ہے پھر آپ ہر مصبت چیز اور ہر مصبت بات سے بھی منفی پہلو نکال کر لاتے ہیں آپ اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ آپ کی آنکھ مصبت پہلو کو دیکھنے سے کاثر ہے کیونکہ منفی سوچ کے حامل شخص کی آنکھ مصبت پہلو کو دیکھنے سے کاثر ہوتی ہے ایک بات یاد رکھیں کہ حوصلہ افزائی کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہوتا اس کی یہ عادت اسے لاکھوں لوگوں سے منفرد کرتی ہے اس کی وجہ سے معاشرے میں گوہرے نایاب پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کوہے نور جن لیتے ہیں اس کی وجہ سے معاشرے میں سایدار اور پھل آوار درخت لگتے ہیں جہاں حوصلہ افزائی کرنے والے کی وجہ سے دوسرے لوگ دو قدم آگے جاتے ہیں وہی حوصلہ افزائی کرنے والا خود چار قدم آگے چلا جاتا ہے جہاں تنفیت کرنے والے کی وجہ سے دوسرے لوگ ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہی تنفیت کرنے والا خود دس قدم پیچھے چلا جاتا ہے حوصلہ افزائی کرنے کی عادت بنائے زندگی سیکھنے کا نام ہے گرانے کا یا تکبر کا نام نہیں ہے